چیئرمن کے الیکٹرک اکرام سہگل نے شہری حکومت کو بھی بجلی کے سنگین بہران کا ذمہ دار پرار دے دیا اور موقف اپنایا کہ میئر کراچی اور سیاستدانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی کس حال میں ہیں مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز خسین سعید ریپورٹ کر رہے ہیں کراچی آرٹس کاؤنسل سے جہاں پر شیلہ سٹیک کا کامپٹیشن یہاں پر جاری تھا ہمیں ساتھ موجود ہیں کہ الیکٹرک کے چیرمن اکرام سیکل صاحب بڑا کرٹیسائز ہوا کہ الیکٹرک کے اوپر چاہے وہ پولیٹیشنز ہوئے یا دیگر لوگوں جو حالیہ رین اسپل کراچی میں گزرا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو کراچی میں آتھ ساتھ ہوئے اس کی کئی الیکٹرک ذمہ دار تھی دیکھ یہ بڑا احسان ہے اپنی جو فیلیرز ہیں نا کسی اور پر پاس آن کر دینے ان پولیٹیشنز سے پوچھیں کہ اتنے سال یہ پاور میں تھے انہیں کراچی کی ڈرینیز سسٹم کیوں نہیں ٹھیک کری جب ڈرینیز سسٹم نہیں ٹھیک کری تو پانی جم گیا جب پانی جم گیا اور کنڈے لگے ہوئے ہیں تو جب کنڈے سے گیرا تو آپ کی پل جاگے الیکٹرکیوٹ ہوا اس کی وقت اس وقت آپ کراچی الیکٹرک کو بلیم کرتے ہیں مجھے ڈریکٹ سے انسٹر دی لوگوں نے کہ آپ بیلی آن کریں میں نے نہیں کرتا میر جان جو ہے وہ زیادہ مہنگی ہے آپ کی کمفرٹ سے زیادہ یہ میر صاحب بغیرہ انہوں نے گاربیج کیوں نہیں ہٹایا اس شہر سے اور گاربیج جو تھی وہ ڈرینز کو کلوگ اپ کر گئی جب لوگ پانی کا نکاس کی در تھا دیکھیں بڑا سچ تانخیر ہوتا ہے ہماری زمداری میں اس کو اس کی رسپانسپلیٹی نہیں شرک کرتا ہوں لیکن باقی لوگ جو ہیں ان کو بھی اپنی رسپانسپلیٹی لینی چاہیے مسٹر سائگل جو امواد ہوئیں جو بچے کرن لگنے سے مر گئے ان کے بعد ایف ای آر پر درج ہوئی کہ الیکٹرک کے خلاف اس پر آپ کیا کہیں گے وہ لوگ کلیم کریں گے کہ الیکٹرک رسپانسپلیٹی جی وہ تو کلیم کریں گے لیکن ہر چیز جو ہوتا ہے ایفیڈنس کے ساتھ ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کس کی وہ ہے اگر وہ ایفیڈنس یہ ہو کہ پانی جمع تھا اور پانی کیوں جمع تھا کہ ایک کسی نے جو ایڈمیسٹریٹر تھے یہاں پر انہوں نے سٹام وارٹر ڈرینز نہیں بنایا تھے اور جن کا کام تھا گارویج نہیں کلیم کیا تھا پانی جم گیا پانی جم گیا اور پھر جن کا کام تھا دیکھنے کے لیے لوکل باڈیز کا کہ بھئی کنڈے کیوں لگائے ہوئے اپنے علاقے میں وہ جب گر گئے دیکھیں پہتیس پرسنٹ کراچی کا انپلینڈ ہے کچھی عبادی کے جہاں پر آپ یہ شکر کریں ان کو کلی الیکٹرک ان کی بیلید دیتا ہے ایک عام آدمی کا کوئسٹن میں آخر میں کر لیتا ہوں وہ یہ کہتا ہے بارش کی پہلی بون بڑھتی اور لائٹ چلی جاتی ایسا کیوں ہوتا ہے اس کو سمجھا دیں بارش اگر جو ہوتی تو ہمیں اتنی ڈیفکلٹی نہیں ہوتی ہمیں ڈیفکلٹی ہوتی ہے ڈریزل سے جب ڈریزل ہوتی ہے تو کنڈنسیٹ فارم ہوتا ہے جب کنڈنسیٹ فارم ہوتا ہے لائنی ٹرپ کر جاتی ہے جب لائنی ٹرپ کرتی تو پیچھے شٹ ڈاؤن کرنا بڑتا ہے بہت بہت شکریہ جو اس سے بات کرنے کا خاصے تلق سوالوں کے جو ہے وہ تحمل سے جواب دی ہے کہ الیکٹرک کے چرمن اکرام سیگل نے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے جہاں جا ہے کہ الیکٹرک کے ذمہ داری حالیہ بریک ڈاؤن کی اس سے پہلو تائی نہیں کر رہے ہیں لیکن انہوں نے جو ملوہ ہے وہ کمرانوں پر بھی ڈالا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوکل بوڈیز ہے اس نے بھی اپنے عصے کا کام نہیں کیا جس وجہ سے یہ بھرانی کیفیت کا سام نے کہنا پڑا جی